مستحق بیٹا دو اس سے اس کو نشر نما ملیں گے کہ اللہ کے نام خرچ کرنا مجھے میرا باپ مجھے یہ تاقید کرتا مجھے سکایا گیا یہ چیز سے اس طرح سے چھوڑی چھوڑی باتیں نصیف کر کے سکایا جاتی یہ بھی تاقید کرنا ہوگی آپ صدقی اور خیرات کی تاقید ایسی طرح روزوں کی تاقید فرض روزوں کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں یہ نفل جمعیرات اور پیر کا روزہ ایام بیزہ تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی اعتبار سے روزہ ایسی طرح سے محرم کا نمہ اور دس کا روزہ ایسی طرح جو ہے عرفے کا روزہ تاقید کیجئے یہ سنت ہے سب چیز ایسی طرح جو ہے نیکی کی تاقید بٹا اچھائی کا کام کرنا برائی سے رکنا کالج اسکل میں یہ نہ کرنا فلا تاقید کیجئے لوگوں کو عورتیں گھر سے باہر جاری دیکھو تم بزاروں میں جاری اس کی تاقید رکنا تم اگر باہر کسی شرع اس درست جاتے فلاں کی تاقید تم تعلیم آن سے تاقید کرنا اسی طرح نیکی ساتھ برائی سے ان کو روکنا فوراں برائی کو دیکھا ان کی اصلاح کرنا یہ نہیں کہ ابھی تو بچے ہیں بڑے ہونے دو ان لوگوں پر مجھے تاجیب ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ بچوں کو بڑا ہونے دو پھر اصلاح کریں گے ان کی مثال تو ایسی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لکڑی کو سکنے دو پھر اس کو تیڑا کریں گے اور پھر اس کو کسی شکل میں ڈالیں گے یا لوہے کو تھنڈا ہونے دو پھر اس کو مار مار کے ہم کسی شکل میں ڈالیں گے ارے عمر تو وہ ہیں جب لوہا گرم ہے تو اس کو شکل دو جھاڑا نرم ہے اور گیلا ہے تو اس کو شکل دو جیسے شکل میں ڈالنا آپ بولیں گے نہیں بڑے ہونے دو پھر تعلیم دیں گے تو بڑے ہوتا پھر وہ آپ کو تعلیم دیتے ہیں خود نہیں سکتے ہیں کوئی چیز تعلیم دیجئے یہ تعقید ہوں گی تو ایمانیہ کی تعقید عمل کی تعقید پانچ و پانچ جو ہم کریں گے وہ یہ ہیں گھروں میں ذکر و اسکار کا احتمام ذکر و اسکار کیا ہیں ذکر و اسکار صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک تذبیر لے لے لمبی مالا اور سو گھوہاتے بڑے کا یہ ذکر و اسکار نہیں ذکر و اسکار صرف یہ نہیں ہے اس میں بھی کچھ چیزیں پڑھی جاتی جو ذکر و اسکار ہے ذکر و اسکار بہت چیزیں ہیں قرآن کی تلاوت اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے ذکر و اسکار کہتا ہوں قرآن کی تلاوت کیجئے اور کب برخصوص فجر کے بعد اور جب بچے دیکھیں کہ ماں با فجر کے بعد قرآن پڑھتے ہیں یہ بھی فجر کے بعد قرآن پڑھیں یاد رکھیں اگر کوئی باپ ہے اور کسی بچے سے کہا جاؤ نماز پڑھو نماز کا وقت ہو گیا آپ دیکھیں بچے سے بھاکتا ادھر اور پھر گھن پھر کیا تھا لوگ کچھ تفاج تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی وہ کہتا ہمارے اببہ خود بیٹھے رہتے ہیں ہم کو بلتے رہتے ہیں خالی نماز پڑھو کیونکہ ان کا باپ وہ عمل نہیں کرتا تو بچہ کیوں کریں گا جب باپ کو وہ پائیں گا کہ وہ فجر میں قرآن پڑھتا ہے تو بچہ بھی فجر میں اٹھیں گا اور قرآن پڑھیں گا اسی کے علاوہ وہ ذکر و اسکار جو کھانے سے پہلے کسی چیز کے کرنے سے پہلے جیسے کہ رسول اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں اسی طرح بیت الخلا جاتے تو اس کی دعا پڑھتے ہیں بیت الخلا سے نکلتے دعا پڑھتے ہیں گھر سے باہر جاتے دعا پڑھتے ہیں سواری سے اترتے دعا پڑھتے ہیں نئے شہر میں داخل ہوتے دعا کرتے ہیں تو ذکر و اسکار کے بڑے فائدے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کرنے والے کی اور نہیں کرنے والے کی مثال الحیق والمیت مردہ اور زندہ کی ہیں جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے میت ہے جیت جی مرا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر چھوڑنے کے نقصانہ جو ہم بھگت رہے ہیں انشاءاللہ جیس میرا آخری عنوان روحانی بیماری ان کا علاج اس میں رکھوں گا ذکر چھوڑنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہر فرد دوسرا پریشان ہے اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو رہا ہے کوئی مجنون ہو رہا ہے کسی کو آسیب دکھ رہا ہے کوئی بلتا مجھے جادو ہو گیا کوئی بات کر رہا ہے کوئی آواز ہے کیوں ہو رہا ہے اللہ کے ذکر چھوڑ دیا آپ نے میت والی حالت ہے مردہ ہے تو مردہ پہ تو کوئی بھی اثر کر جائیں گا زندہ ہو تو پھر کوئی بات ہے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ذکر کیجئے تو زندہ ہے آپ ذکر نہ کرے تو المیت مردہ ہے آپ ذکر کیا کیجئے اللہ اور ذکر بالخصوص کھانے سے پہلے سونے کے عذکار اور یہ کب ہوں گا جب ماباب خود ذکر کریں گے تو ان کے بچے بھی ذکر کریں گے اب ماباب کوئی نہ پائیں اور آج تو یہ حال ہے معمولی معمولی چیزیں جو کہ اہمیت کے اعتبار سے بہت عظیم ہیں میں ان کے اہمیت پر شک نہیں کر رہا ہوں لیکن ان کے کلمات کے اعتبار سے معمولی ہیں السلام علیکم کیا محنت لگی مجھے اس میں اہمیت بہت ہے اس کی لیکن الفاظ دو ہے یہ کہنے کو بھی ہمارا زوان کھلتی نہیں آج لوگ بولتے ہمارے بچے کے پاس سلام مہنگے میں کہتا ہوں بچے نہیں ماباب کے پاس سلام مہنگے ماباب اگر سلام کرتے تو بچہ کیسے سلام نہیں سکتا مجھے بتائیے ماباب فون پر بات کرتے تو بچہ فون پر بات کرتا پیدا ہوتا ہی اس کو سمجھتا ہے کہ ماباب جس جس کو اہمیت دیتے میں بھی کروں تو آپ سلام کرتے تو بچہ سلام کرتا تو یہ اللہ کا ذکر سلام اہمیت بہت زیادہ ہے الفاظ لیکن معاملی ہے نا کوئی بہت لمبی طویل دعا نہیں کی دو پیش پڑھنا ہے یہ بھی نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحاناللہ الحمدللہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں یہ تو ذکر ہے نا جو اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ بھائی کیا معاملہ چلا الحمدللہ صاحب اچھا ہے بھائی کوئی کام کرنا ہے کر کے دوں گے انشاءاللہ کر دوں گا فلاں چیز جو بڑی اچھی ذکری ماشاءاللہ جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہو گیا ہے نا اسے بول سکتے ہیں یہ ذکر بھی ہمارے زبانوں پر آج نہیں رہا پھر ان دعاؤں کا معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل اور لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں تو چھوڑی دیجئے بھی یہ تو چھوٹی چھوٹے عذکار ہیں اہمیت میں بڑے عظیم ہیں میں ان کے اہمیت کو یقیناً مونی کر رہا ہوں ان کلمیں تو دہیے کتنے چھوٹے چھوٹے سبحان اللہ دو کلمیں الحمدللہ اللہ کے سمومت ہے افضل دعا الحمدللہ افضل دعا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا الحمدللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل دعا الحمدللہ ہر معاملے پر الحمدللہ نقصان کی خبر فائدے کی خبر اچھی خبر بری خبر الحمدللہ على کل حال سب حال میں اللہ کا شکر ہے تمام تعریفیں اس کے لئے مجیو بھی تو تعریف اللہ کی مرو بھی تو تعریف اللہ ٹھیک ہے تو ان کلمات ذکر و عذکار کا احتمال کریں اسی طرح نمازوں کے بعد کی تذبیحات یہ بہت معمولی ہیں تحتیز بار سبحان اللہ تحتیز بار الحمدللہ تحتیز بار اللہ اکبر اور آخر میں کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد وہو على کل شین قدی رسول اللہ جو یہ پڑھ لے ہر جملے پہ دس نیکیاں ہزار نیکیاں ہر نماز کے بعد اہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ہر روز ایک ہزار روپے کماتا ہوں پندرہ منٹ کے اندر ہزار نیکیاں کماتا ہوں نماز پڑھی ذکر کر دیا سو بار ہزار نیکیاں اور ہر نیکی یادر کہ اتنی قیمتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب بھی ملا لیں تو ایک نیکی نہیں خرید سکتے آپ ہزار نیکیاں پانچ نماز پڑھ لیا تو پانچ ہزار نیکیاں سلام کیا تو دس دس نیکی اور پتہ نہیں اور ذکر پہ کیا 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 فضلتیں ہیں تو جو صحابی شدہ ذکر ہیں وہ کیجئے جو خرافات اور لوگوں نے بلتی لوگوں نے اجاد کی ان ذکروں سے اشتناب کیجئے تو اللہ کا ذکر کرے اس کا احتمام کرے آئیے ایسی طرح جو ہے گھر والوں کی دینی علم سکھانے کا ایک نظم کرے اب دیکھیں کچھ علم تو ہم ایک دوسرے سیکھ سکتے ہیں ہر علم یہ ہر سی باتیں کوئی بھی سیکھ نہیں سکتا ہر سی اس کے لئے استاد کی ضرورت ہے تو کوئی نظم کرے آپ مکتب ہو مدارس ہو مکاتب ہو علماء ہو حفاظ ہو جو بچوں کو آئے گھر میں بیٹھ کر تربیت دے ایسا کوئی نظم کیجئے آپ گھر کے اندر ٹھیک ہے تو دینی علم کا سکھنے اور سکھانے کا نظم رکھئے اور موت تک سلسلہ جائے رندییں سکھنے کا محصر لوگ ہوتے ہیں تم سیکھو ہمارا کیا ہے ارے تمہارا کیا ہے بلکہ کیا ہے تم تو عمر کے اس مرحلے میں ہو کیا اب تم ہمارے لئے خیمتی ہو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اور بالخصوص مومن جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا گولڈ ہو جاتا ہے اس کے زندگی کے اصول اس کے زندگی کے ایکسپیرینس اور اس کے تاثرات ایک مفید ہے اس خوم کے لئے لیکن آج حالات کیا ہم جانتے ہیں دوسرے لوگوں کی حالات یہ ہیں کہ ان کی خوم کے بھولے سوسائٹیاں ارگنیزشن ٹرس ڈال رہے ہیں اپنی خوم کے فائدوں کے لئے ہمارے خوم کی بھولے صرف گھروں کے اندر بیٹھے ہیں اور کھاس رہے ہیں میں افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں الفاظ تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ اس لئے کہ زندگی کو ہم گوا رہے ہیں علم سیکھنے سیکھانے کے محرحلے بند کر چکے دروازے ہم نہیں بھائی بچپن میں سیکھے تھے کلمیں اب نہیں ہوتے ہم سے کیوں نہیں ہوتے تم سے آج جو کوشش کرتا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے ہم نے یہ واقعہ دیکھیں لوگ ساٹھ سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد جن کو جذبہ اور جستجو تھی انہوں نے قرآن کی حفظ کیے ایسی مثالیں اپنے شہر میں اور اپنے اطراف میں آپ پاس سکتے ہیں جستجو ہو اس کی تو پوری زندگی میں جستجو اور طلب علم کی اس میں رہوں اور طلب علم طلب علم کی فائدہ کیا ہے آپ نے اس سے پہلے ہی سنا کہ اس کے لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اور تمام مقلوق حتیٰ کہ جو ہے زمین سمندر کی مشلیاں اور جو چوٹیاں اپنے بلوں میں رہتی ہیں دعائیں خیر کرتی ہیں اس شخص کے لئے جو علم سیکھتا ہے اور دوسروں میں باٹتا ہے تو بس بنا لیتی ایک حطرت کی میں طلب علم ہوں مرے تک طلب علم ہوں میں کبھی استاد نہیں بننے والا ہوں میں طلب علم ہوں اور طلب علم کے ساتھ جو سیکھ لوں اس کو بتاتا رہوں لوگوں کو اس لئے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں سیکھے اور لعبوں کو سکھائے بتلا ہے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں سب تو میں نے یہ سیکھا مسئلہ اور میں نے لوگوں کو بتانے کیا میں نے یہ سیکھ کے فائد بتاؤں تو مرحلہ مت بننے دیجئے اپنے لئے کبھی سیکھتے رہی پر زندگی سیکھتے رہی اور کوشش کرتے بچوں کو جو استجوہ آئیں گے کیا باپ اس عمر میں سیکھ رہا ہے تو میری کیا بات ہے میں بھی سیکھتا رہا ہوں گا دل میں دین کا نظم کیجئے اپنے گھروں میں کوئی ترتیب دیجئے اور بالخصوص عورتوں کے لئے کوئی نظام خواہ ہم نے عورتوں کے لئے پورے دروازے بند کر چکے ہیں اپنے مداریس اور مکاتب میں ان کے دروازے بند ہیں اللہ ماشاءاللہ یہ کچھ ہے ان کے لئے مسجدوں کے دروازے ان کے لئے مکمل بند ہیں عیدگاہوں کے دروازے ان کے لئے بند ہیں ہر چیز کو ہم نے ان کے لئے بند کر کے رکھا ہے اور پھر کہتے ہیں عورتیں کیوں بگڑتے جا رہے ہیں سوالی ہے آپ نے نظم کیا کیا ان کے لئے جو آپ ان کے بگڑنے پر افسوس کر رہے ہیں کیا آپ نے ان کے لئے کوششے کی کیا آپ نے بیور بچوں کے لئے آپ نے کوئی نظم کیا کچھ بھی نہیں اور بس پھر بگڑھیں جو کچھ آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ تم باہر نہیں جا سکتے مزید جانا بن عیدگاہ تو سوالی نہیں آتا جمعنی کے خدبے ان کے لئے بن کوئی نظم نہیں ہے ان کے لئے کوئی آکے استاد ان کو سیکھائیں جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ نویلز اور ٹی وی دیکھ کر سیکھا پھر بچوں کو وہی تربیہ دی تو کیوں پریشان ہوتے اور روتے ہیں پھر یہی تو آپ نے انتظام کیا جو انہوں نے کیا اس پر امرو کوشش کیجئے اس چیز کی کہ زبردست ایک نظم خائم کرے بلخص عورتوں کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یوں ہوا کہ ایک بار خواتین رسول اللہ عباس کا اللہ کے رسول آپ مردوں کو سکھاتے رہتے ہیں ہمارا کیا کہ رسول اللہ نے ایک دن تیع کیا اور ان دن آپ جا کے عورتوں کو واضح نصیحت کرتے بخاری کی روایت ایک فکس ٹائم تھا ان کا وہ عورتیں آتی رسول اللہ پردے کے عورتوں کو واضح نصیحت کرتے تھے تو ان کے لئے سپیشل نظم کیجئے ساتوہ پوائنٹ گھروں میں آنے جانے کا ایک نظم خائم کیجئے نظم ترتیب اس لئے کہ گھروں میں آنے جانے کا نظم نہیں ہونے سے جو نقصانہ تاج ہو رہے آپ سب کو معلوم ہیں نظم ہو گھروں میں آنے جانے کا کہ کون محرم میں وہ داخل ہوں گا غیر محرم کوئی انٹری نہیں ہے اس گھر کے اندر ہمارے گھروں کے دروازے بھیڑ بکریوں کے لئے نہیں کھلے ہیں کہ کوئی بھی داخل ہو جائے جو ہی اس پر دستک دی جائیں گی اس میں ایک نظم آنے جانے کا ایک پردے کا سسٹم ہے اس دین کے اندر یہ دین ایسا تھوڑی کہ اس نے بے رہا چھوڑ دیا پھر جو کرنا ہے کروں پھر گھر میں نہیں تریخہ ہے تو نظم رکھی زبرد اس لئے کہ پردے کا نظم جب خراب ہوتا ہے تو نتیجے چھوٹے سے شروع ہو کر کہاں تک دیکھ رہے ہیں مجھے بولنے کی دہرانی کی ضرورت نہیں ہے اخبارات سب پڑھتے ہیں واقعہ سب سنتے ہیں جذبے اور جو سب کو ہیں اپنے آپ نے کہ فلاں یہ واقعہ سن لے اور فلاں یہ واقعہ سن رہے ہیں کیا کوشش کی پھر آپ نے کیا نظم کیا پردے کا گھروں میں آنے اس لئے کہ گھروں میں آنے جانے کا سسٹم سب سے پہلی سیڑھی ہے پردے کی طرف اللہ رب العزیز نے قرآن کے اندر مومنوں کے نظر نیچی رکھنے کی حکم دینے کے بعد جو دوسرا حکم دیا وہ ہے دروازوں میں آنے جانے کا نظم اور کہا سورہ نور کے نصور نمہ چوبیس آیت میں ستاویس اندھ کا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو حتیٰ تستانیسو اجازت نہ لے و تسلمو اور ان کے گھر والوں کو سلام نہ کر دو اجازت آنے کے بعد آنے جانے کا زبردہ سسٹم خائم کیجئے سسٹم یہ نہیں کہ آپ کے گھر ہے تو بیل نہیں ہے لوگ آرہے دروازہ کھلا ہے اس لیے کہ صرف محرم لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ سیدھے اندر آئے باقی لوگوں کے اجازت کے بغیر آنے کی اجازت ہی نہیں شریعت میں جب تک کہ اجازت نہ مانگ لے اجازت ملے بعد سلام نہ کر دے نظام بنائیں ایک سسٹم بنائیں اس سے بڑے فائدہ یاد رکھیں اسی طرح گھر میں اجتماعات منقب کیجئے اپنے محلے کہنا جہاں بھی آپ رہتے ہیں جو کچھ علم آپ کے پاس یا آپ علماؤں کو بلا سکتے ہیں بلائیے اور اجتماعات منقب کیجئے چھوٹے موٹے ہی سہیں دس بیس منٹ کے سہیں ہفتے واری سہیں مہنے واری سہیں فورٹ نائٹ لی پندرہ دن میں ایک سہیں کیجئے اس کو منقب کیجئے اس کی کوشش اسی طرح نوہ پوائنٹ اسلامی لائبرری خائم کیجئے اب آپ بولیں گے لائبرری میں کہاں سے خائم کروں میری تنخہ تو بڑی چھوٹی ہے لائبرری کہتے ہیں جہاں کتابیں جمع ہو جاتی ہیں دو جب ہو گئی تو لائبرری ہونا شروع ہو گئی ایک جب تھی تو لائبرری نہیں ہے کتاب ہے دو تین بڑھتے جاری ہے لائبرری خائم ہو رہی ہے اب یہ کیسا کر سکتے آپ اس کے لئے کوئی خاص کام مت کیجئے اپنے پوری عادی تنخہ یا اس رمضان کی میں پوری کمائی اس میں لگنے نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہر مہنی یہ تائے کر لیں کہ تنخہ میری جتنی ہے اس کے تناسب میں کچھ تناسب مطلب اس کے پرسنٹیج میں کچھ پیسہ نکالوں گا اور ایک تنخہ میں ایک کتاب گھر میں لے کر آوں گا تو اگر میری تنخہ پانچ ہزار ہے تو میں کم از کم دہ سدھ خرچ کر سکتا ہوں ایک سیرت کیا ایک تفسیر لے جاؤں گا میں گھر پر اس مہنی اور اگلے میں نے پھر ایک سیرت اور تفسیر اور تیسرے میں نے پھر ایک کچھ اور چوتھے میں نے پھر ایک کچھ اور اسی طرح گھر میں خود بخود سال در سال لائبراری چھوٹے چھوٹے کوشش سے چال ہو جائیں اللہ نے جس کو بہت استعاعت مال دیا ہمیں میری دس زار تنخہ ہیں تو ایک تفسیر تو ضرور کر لے جو ہزار روپے تک آتی ہے کم از کم ہر مہنے ایک تفسیر لے جا پانچ دس اچھی جامعے تفسیر جمع کرے اپنی زبان جو جانتا ہے انگلیش و ہنجی مراتی اردو اب ہنسی بار ہوتا ہے جب معاملہ دین پر خرچ کرنے کے آتا بڑے کوتہ ہوتے ہیں ہم دل سے ایک بار ایک صاحب ملاقات کی اب پوچھا کہ یہ مجھے ایک تفسیر چاہیے کتنے میں نے کہا دیکھیں تفسیر تو بڑے مہنگی آتے ہیں اور انگلیش تفسیر بالخصوص اس زمانے بڑے مہنگی آتی تھے آج تھوڑا سا قیمت کم ہوئی سات ہزار میں ایک تفسیر ہے اپنے کسیر جو کہ دس جلدوں میں آتی تھی اس زمانے میں آج کر خیمتیں کم ہے سات ہزار روپی ہے تفسیر کے لئے نئیتہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جو ہینڈ سیٹ وہ استعمال کر رہے تھے کاموچھ اس زمانے میں وہ جو ہے پچیس ہزار روپے کا رہا ہوں گا جو وہ استعمال کر رہے تھے اپنے ہاتھ میں اور جو جوتہ پین رکھا تھا میں سمجھتا ہوں چھ سات ہزار کا وہ جوتہ تھا اس کمپنی کا وجوتہ تھا سبحان اللہ اللہ کی دین کے لئے اور علم کے لئے تم سات ہزار بڑے لگتے ہیں تم کو جبکہ اپنے استعمال کی چیزیں جو دنیا میں فانی اور بیکار ہو جائیں گے ہو سکتا سال دو سال میں توٹ جائیں گے گر کر پانی میں ڈوب کر ستیناس ہو جائیں گے اس کے لئے تم ہزار وقت کر اللہ کی دین کے لئے تمہارے پاس دے یہ جذبہ نہیں ہے اور وہ بھی علم سیکھنے کے لئے اور تم نہیں پتا نہیں کتنے لوگ ان تفسیروں گھر میں آتے جاتے پڑیں گے تمہارے مرنے کے بعد پڑی جائیں گی وہ اجر دیں گے تفسیریں اور وہ کتب چھوٹی سے لائد ندی خیام کیجئے اپنے کتب ایسے طرح دسوہ پوائنٹ علماء حق کو اپنے گھر پر بلائی اجتماعات منعقی دیں علماء حسوس سے اجتناب کیجئے یہ آپ کے مال و دولت پر نظر رکھتے ہیں یہ آپ کو لوٹنا چاہتے ہیں علماء حق کو بلائیے ان سے استفادہ کیجئے ان سے فائدہ اٹھائیے اور یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئے علماء کی ضرورت نہیں ہم بڑے علم ہوں گے کتاب اور سنت دے یہ قرآن حدیث پڑھ گئے نہیں علماء یہ وہ ہوتے ہیں یہ تیچر سے یاد رکھیے یہ سمجھائیں گے آپ کو ٹیکس بک کیا ہوتی ہے اس کو کیسا سمجھا جائے ان کی اہمیت کبھی کم نہیں ہونے علی خیامت تک یاد رکھ کوئی سمجھے ہیں بس تو قرآن ہے اور حدیث بس میں لے کافی نہیں علماء کی سمجھ سلف صالح نے کہہ سمجھا وہ بہت اہمیت یاد رکھیے ورنہ یہ خود گمراہ کن بات ہے کہ ہم کہے قرآن حدیث ہمارے لے کافی نہیں جیسا صحابہ نے سمجھا یہ عقیدہ اصل ہے ہمارا کی اللہ کی کتاب اس کے حسول کی سنت علا فہمی صحابہ جیسے صحابہ نے سمجھا اور یہ علماء ہم مت کی اور اس کے بعد جو ان کے وارسین جو ان کے علم کو لے کر چلے یہ تمام لوگ آخرت تک یہ سب ہمارے استاد ہیں ان سے آپ کو استفادہ علم لینا ہوگا تو علماء کی مجالی سے رکھی ان کو بلائی اپنے گھروں پر ان کے آنے جانے سے گھروں میں خیر و برکت ہوتی اچھی نصیتیں کرتے ہیں آپ کو یہ اور فائدہ ہوتے ہیں اس کے چیز اسی طرح گیرہ و پائنٹ گیرہ و نکا جو انشاءاللہ ختم کرنا ہوں بات کو بچوں کے لیے گھر میں دینی تربیت کا نظم کیجئے اب تو یہ ایک طرح نظم جو تھا سب کے لیے تھا بچوں کے لیے سپیشل اس لیے کی بچے آگے چل کر جو ہے